السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حفاظت ہوا کرے فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمعیں کیا بجے جس کو روشن خدا کرے مولانا کیا شہری کرتے ہو مولانا بتاؤ کہ رمزان کے مہینے میں ہم لوگوں سے بھید مانن نہیں آتے ہو ہم جب ہم لوگ دبلے دے 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 تو چک چک کر شکریہ آتے کرتے ہیں مولانا میں کیا گلت بات کر رہا ہو جو حقیقت ہے ہوئی کہہ رہا ہو آپ لوگ ہوئی دبلے دبا آنکے آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے دیاست ہی ہوتی ہیں یہ تھیلہ یہ رسید دے کے بھید ماننے چلے آتے ہو مجھے بہت افسوس ہو رہی ہے تمہاری جاہیت پر ہم تو سمجھتے ہو کہ تم مغرور ہو بلکہ تم تو جاہیل بھی ہو تم نے رمزان کی بات جو کی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اپنے لیے رہی بلکہ مہمال رسول کے لیے مانگنے جاتے ہیں اور تم جو کچھ دیتے ہو وہ تمہارا باپ کا نہیں وہ تو اللہ کا حق ہے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میری دولت کو بچائے تاکہ ہم لوگ تمہارے پاس تھوڑنے بھی نہ جائے تم نے کبھی بے گا ہے غریب ہوتے مانگتے ہوئے ہرکس نہیں ہم تو اس سے حصل کرتے ہوئے جو ساہے مدی صاحب ہو تم چندے پر ہستے ہو آج اس سے چولہ سو سال پہنے کا واقعہ مانن ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود چندہ دیتا تھا مولانا سب پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھوک جھوک کر شکریہ آدھا کرتے تھے بڑے چالے بڑے بنانے آپ لوگوں کی مولانا کو دیکھ بڑا قابل بنتے ہیں بھائیو یہ لوگ سما جو سدائٹی کو گندہ کرتے رکھتے ہیں اب سما جو سدائٹی ان لوگ اسے پڑا چاہتی ہے کبھی خالی ہو ہری آفت بنی ہوئی ہے تم نے شکریہ علیہ بات جو کی ہے تو وہ کسی ڈاؤے میں سچ ہے کہ جاہل قسم کی مول بھی انہیں تم ناظروں کی شکریہ ادا کر کے تمہارا دماغ خرب کر دیا ہوگا تم نے کبھی بھی مجھے اکتا ہوا پاہا ہے یاد رکھو جو لوگ خادم دین ہوں گے وہ لوگ اخلق ضرور پیش کریں گے لیکن تیرے سم نے جھکیں گے نہیں ارے کتنے ہوں گے دو چار کہتے بار تو اکثریت کیا ہوتا ہے نہیں تم جھوٹے جو اکثر ایسا نہیں کرتے اور نہ انشاءاللہ کریں گے شاید تم جیسے کمینا اور کمینا سسیدی کو معلوم نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اللہ کا ارشاد ہے دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے اگر قرآن سے پیٹ بھر گیا ہو تو حدیث پانی بھی لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں کا وارث علامہ ہے اور نبیوں نے دین کو وراتت میں چھوڑا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معلوم بنا کر بھیجا گیا ہوں صحابی کیا یہ قول ہے کہ عالم دین قوم کا وہ آخر ہے جسے وہ سنتے ہیں عالم دین قوم کا وہ پاؤ ہے جسے وہ سنتے ہیں عالم دین قوم کا سردر ہے جسے وہ غلط جائز اور نادیس کی تمیز کرواتا ہے تو مرا قابل ہے تو بتا کہ اسلام کی بنیاد کسی جسو پر ہے یہ تو بہر بھاری سوال ہے مجھے تو معلوم نہیں اس کا جواب کیا ہوگا آپ آیا اٹھ پہاڑ کے نیچے اب تو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ہم اس کپڑے میں کتنا کچھ جانتے ہیں سنو جب بھی بادل سے ٹکرانی کی ضرورت پڑی تو ہمیں لوگ سر پر کفن بن کر میدان میں آئے یاد کر وہ تاریخ جب انگریز سے مقابلہ کرنے کے لیے شاہ علی اللہ محطیز دہلوی رحمت اللہ علیہ شیخ الہین محمود الحسن رحمت اللہ علیہ اور مولانا قاسم ناندفی رحمت اللہ علیہ آساد میدان میں آئے اور جب راجہ رنبی سے ٹکرانے کے لیے اسمال شاہد رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے تو راجہ رنبی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تھی تو حضرت نے قسم خواہی تھی کہ اس کا کام تمام کروں گا جب حضرت کا سار کٹ دیا گیا تو کٹا ہوا سار لے کر دوڑا اور ایک جگہ جا کر اس کو قتل کر دیا اتنا ہی رہی جب بھی قادیانی فتنہ نے سر اٹھایا تو علمہ کشمی اور مولانا سانا اللہ حسن شہرین احمد اللہ علیہ میدان میں آئے بلکہ آج بھی علمہ اس جماعت سے مقابلہ کر رہی ہے مولانا آپ تو بڑا بھاری سوال کر رہے ہیں بھلا آپ لوگو اس کا جواب کرا سے آئے ہیں اللہ سب کو توفیق سے ناظر بھلا آپ کے ساتھ یہ لوگ کون ہیں یہ میرے دوست ہیں امریکہ سے آئے ہیں جو کہ بزنیس مین ہیں اور ان کا نام عثمان بھاری سے آئے ہیں کیا میں ان سے کچھ سوال کر سکتا ہوں ہاں کیوں نہیں کریں اچھا بھائی ساہم پتہ یہ غسل میں کتنے فرض ہیں آرے مولانا تم نے ہم کو بالکل ہی زائد سمجھ کر رکھا ہے کیا غسل میں تین فرض ہوتے ہیں نمبر ایک گرب پانی نمبر دو سابن دانی نمبر دنو پر سے نیچے دک پانی ہی دانی واہ بادشاہ صاحب واہ آپ کی تو اپنا نام بتا دیں میرا نام عارف پرشا ہے اچھا آپ مسلمان بھی ہیں تو یہ بتائیں کہ ایک مسلمان پر کتنی نمازیں فرض ہیں ارے مولانا میں نمازیں پابندی سے آدھا کرتا ہوں اس سوال کا جاؤب میرے لئے کچھ بھی نہیں نمبر ایک جمعہ کا نماز نمبر دو عید کا نماز نمبر تین بقر عید کا نماز واہ بادشاہ صاحب واہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور علامہ کو برا برا کہتے ہو اور انہیں حقیق سمجھتے ہو اور آپ کو دین کی بنیادی باتیں بھی نہیں معلوم یہ دیکھو میرے ساتھ ایک مدرس کے کچھ چھوٹے بچوں ہیں ان کے بارے میں ان سے جو چاہو معلوم کر سکتے ہو ان بچوں سے اندازہ ہو دائے گا کہ دین علامہ کو تم حقیق سمجھتے ہو ان کی کیا شام ہے ارے بچوں مجھے تو کچھ کھا زیادہ نہیں تم ہی بتاؤ تم نے اپنے استاد سے کیا سکھا چاچا جان آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پڑے نمبر ایک کلمان نمبر دو نماز نمبر تین روزہ نمبر چر جاکت نمبر پار ہوچ مجھے داب سوز ہو لے کہ دنیا میں اسی بھی مسلمان ہیں جنہیں گزر کی فرائز بھی معلوم نہیں سنو میں بتاتا ہو گزر میں تین فرائز ہوتے ہیں نمبر ایک مو بھر کے اولی کرنا نمبر دو ناک میں پانے کرنا نمبر تین تمام بدن پر پانے بھانا اچھا بیٹا تم بتاؤ کہ انسان کو ماننے کے بعد زندہ کیا جائے گا ہے نہیں جی انکر انسان کو ماننے کے بعد دو بارا زندہ کیا جائے گا اور اسے کتاب بھی ہوگا نیک لوگوں کے ان کی نیکی کے مطلع جنت ملے گی اور پھولی لوگوں کے ان کی گناہ کے مطلع جاننا ملے گی تم نے بھیکیا یہ چھوٹے چھوٹے بچے کتنے کمال کے ہیں جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو دین اور کرامت کے لیے دین اور سمجھ کے لیے کرامت ثابت ہوں گے مولانا صاحب ارے مولانا ہم ارے مولانا آج مجھے احساس ہو گیا کہ ہم کتنے غلطی پر ہیں اور آج سے میں آپ کو گواہ بنا کر اور آج سے میں یہ آہت کرتا ہو کہ علامہ کو کبھی حقیر نہیں سمجھوں گا بلکہ ان کے عزت کروں گا اور میں اپنے بچوں کو علم دین بنا ہوں گا تاکہ وہ آپ کے طرح ملک اور سمجھ کی سوا کر سکے مجھے معاف کریں یاد رکھو اگر آج یہ علامہ اور مدارس یہ مکاتب اور دینی تحذیب نہ ہوتی اور علامہ رسید لے کا نافرتے تو تم اور تمہارے بچے اسلام ہی سے پھر گئے ہوتے تو تم کو اور تمہارے بچے کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور اسلام کیا ہوتا ہے تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستہ نو میں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستہ نو میں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یاد بائدہ علیہ بیٹھے ہیں اپنے آسلینوں میں موسیقی 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 موسیقی